بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سو سال بعد میں آپ لوگ کی تھوڑا سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے سو سال بعد کیا ہو رہا ہوگا اسپیشلی آپ کے گھر میں تو یقین مانی ہے آج سے سو سال بعد جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پورا سٹریکچر اس کا پورا سو روپ چینج ہو چکا ہوگا آج سے سو سال بعد آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو شاید پہچانتے بھی نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی بھی آپ کو پہچانتا نہیں ہوگا ایک میں اپنی گھر کا ایکزامپل لے لوں گھر تھا جو مجھے لگتا ہے کہ میرے دادا کے والی صاحب یعنی پر دادا نے بنایا ہوگا انیس سو کے آس پاس یعنی آس سے ایک سو بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں تو میرے اندازے کے حساب سے تقریباً انیس سو میں میرے دادا کے والی صاحب پیدا ہوئے ہوں گے اور انیس سو بیس میں میرے گرینٹ فادر پیدا ہوئے ہوں گے ایک یہ مطلب ایک calculation ہے کوئی fact نہیں ہے اس کے بعد میرے والی صاحب کی پیدا ہوئی انیس سو پیتالیس کے اندر میری پیدائش ہوئی ہے انیس سو اٹھتر میں اور میری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے دو ہزار پندرہ میں تو یہ جو میں نے جنریشنز کی ڈیٹ آب ورد آپ کو بتائی تو آج جو میری بیٹی ہے جو ابھی بہت ابھی چھوٹی ہیں میری بیٹیاں تو جس گھر میں وہ رہ رہی ہیں اسی گھر میں میں رہا اسی گھر میں میرے والی صاحب رہے اور ان کے والی صاحب یعنی میری دادا جی اور ان کے فادر یعنی گرینٹ فادر کے فادر ان کا وہ مکان ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے پر بچپن سے آج تک اتنا زیادہ چینج ہو گیا وہ مکان کا structure کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا پہلے جو ہم لوگوں نے بچپن گزارا ہے تو وہ پرانی دنیوں کی چھتے ہوتی تھی وہ بہت ہی موٹی موٹی تھی والے ہوتی تھی مکان میں اب وہ سب ٹوٹ کے نئے مکان بن گئے ہیں اس زمینوں پہ اور نئے طریقے کے بن چکے ہیں تو اگر میں اپنے پردادہ کے ٹائم سے دیکھوں ہوں تو انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ اتنا زیادہ سو سال بعد چینج ہو جائے گا آج کی ڈیٹ میں پورا مکان ٹوٹل چینج ہو گیا ہے ہر سیکشن جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے پہلے میرے دادا اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایک آج لوگ اور رہتے ہوں پر آج کی ڈیٹ میں اس میں اس مکان میں کئی فیملیز رہ رہے ہیں پہلے ہو سکتا ہے ایک دو فیملیوں پر آج کی ڈیٹ میں ماشاءاللہ کئی فیملیز رہ رہے ہیں الگ الگ سب نے اپنے الگ الگ سیکشن لے لیا ہے اور الگ الگ فیملیز رہ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے دو ہزار پندرہ میں جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اپنے دادا دادا کو دیکھا ہے جو اس کو یاد رکھے گی ہو سکتا ہے جب دادا کا فاتحہ پڑے تو اپنے پردادا کو یاد کرے پر اور اوپر جو میرے پردادا یا ان کے والی صاحب رہے ہیں کیا وہ ان کو یاد کرے گی نہیں یعنی سو سال کے اندر اتنا چینج ہو گیا ہے محول مکان کا پورا اسٹرکچر ٹوٹل چینج ہو گیا ہے تو اگر آپ سوچئے کہ آنے والے سو سال بعد آپ کے پوتا پوتی پر پوتا ہو سکتا ہے جو زمین پہ آپ رہ رہے ہیں اس ٹائم جس مکان میں رہ رہے ہوں اس کا مکان کا پورا نقشہ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا تو اوورال میننگ یہ ہے کہ جس مکان کے لیے جس پروپرٹی کے لیے ہم لوگ اتنا زیادہ ایک دوسرے سے مطلب کچ کچ مشی رہتی ہے پروپرٹیز کو لے کے لوگوں کے بیچ میں وہ پروپرٹی ہماری ہی ہے پر حال سے سو سال بعد نہ یعنی کن لوگوں کے ہماری نسل میں کسی اور کے قبضے میں ہوگی وہ لوگ ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے تو میسیج یہ ہے کہ آپس میں مل محبت سے رہیے زندگی کم ہے چھوٹی ہے ہسے خوشی رہیے اور اللہ کو نہ بھولیے یعنی نماز کیونکہ یہی جواب اللہ کو یاد رکھیں گے نماز کو یاد رکھیں گے یہی چیز آگے آپ کے کام آئے گی بہت شکریہ آج کا میرا یہ ٹاپک کیسا لگا کمنٹس میں بتائیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ